بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چینہ کی بائک ہے ان میں بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وائبریشن بہت زیادہ کرتی ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وائبریشن کا پراپر علم بتاؤں گا کہ آپ اپنی بائک کی وائبریشن جو آپ کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں تو بہت سی ریزن ہوتی ہے وائبریشن کی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈٹیل کے ساتھ ساری کی ساری وائبریشن کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا اور دوستو آپ نے یہ چیزیں چیک کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے گاڑی جو ہے وائبریشن ختم کر جائے گی کیونکہ اگر آپ کی گاڑی وائبریشن کر رہی ہے تو آپ کی جتنی مرضی ہلٹریشن کر لیں جو مرضی کر لیں آپ کی گاڑی جو ہے سپیٹ نہیں مارے گی کیونکہ وائبریشن ایک ایسی چیز ہے جس سے گاڑی کی سپیٹ جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ دوستو کو مسئلہ آتا ہے تو دوستو کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے جتنے بھی اس کے نٹ بولڈ ہے وہ آپ نے ٹائٹ کیے لیکن وائبریشن نہیں ختم ہو رہی تو آج کی ویڈیو کے اندر کچھ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں بس سمپل سا یہ کام کریں تو آپ کا وائبریشن کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا انجین کے دو ایکسل لگے ہوئے ہیں ایک نیچے کی طرف لگا ہوتا ہے جدر بریک پیڈل لگا ہوتا ہے ایک اوپر کی طرف لگا ہوتا ہے ان دونوں کو آپ نے فل ٹائٹ کر لینا زور لگا کے ٹائٹ کرنا ہے اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹنے دیں جتنا زور لگائیں اس کو ٹائٹ کریں اگر ٹوٹ رہے ہیں تو بھئی نیو جینین لیا کے لگا لیں تو آپ کے یہ مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ جو آپ حلکے لے کے لگاتے ہو تو وہ سلپ ہو جاتے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ نہیں کر پاتے تو ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو شاک ہے پیچھلے یہ وہ بہت زیادہ وائبریشن کا سبب بنتے ہیں اور سینٹر ایکسل چمٹے کے جو بوش ہے یہ بھی بہت زیادہ وائبریشن کا مسئلہ کرتے ہیں تو اب جو شاک ہے ان کا آپ نے کیا حال کرنا ہے اس کے اندر جو شاک بوش لگے ہوتے ہیں ان کو آپ نے جو اس کے اندر ایک ڈاول سی لگی ہوتی ہے اس طرح کی اس کو نکالنا ہے نکال کے آپ نے گرانٹر کے ساتھ اس کو رگڑنا ہے تو اس کا سائز اگر بوش سے تھوڑا سا آپ نے کم کرنا ہے اس کے بعد بوش سے جیسی آپ تھوڑا سا کم کرو گے تو وہ بوش جو ہے اس کی ربٹ جو ہے جب آپ ٹائٹ کرو گے اس کے آگے آپ نے واشل ایک رکھنی ہے تو واشل جو ہے اس کے بوش کے ساتھ جو ہے اٹاچ ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا شاک جو ہے وائبریشن نہیں کرے گا اس کے بعد جی آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے کہ یہ سینٹر ایکسل کو اچھے طریقے سٹائٹ کرنا ہے ایکسل جو ہے جینمن سینٹر ایکسل یوز کریں اور جو سب سے لاسٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلچ پلیٹ اگر آپ کی ختم ہے تو گاڑی وائبریشن بہت زیادہ کرتی ہے آپ کلچ پلیٹ جو ہے وہ چینج کریں اچھے اچھی والی کلچ پلیٹ ڈالیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر کچھ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کونسی کمپنی کا سمانی یوز کرتے ہو کیا کرتے ہو تو بھئی ہمیں جو مل جاتا ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں تو آپ اگر یوز کرنا جائے تو آئی ایس ایچ کے پارٹس بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کرون لفان کے بھی بہت ہی اچھے ہیں یہ زیادہ تار پاکستان جنڈر یوز کیے جاتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ جو آپ کو مل جائے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ ہماری آج کی ویڈیو کی باتیں جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ کی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور نیچے کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں لازمی پوچھیں ہم سے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو سوالو جو آپ کی ویڈیو بھی انشاءاللہ کل پرسو تک آ جائے گی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں